وزیراعظم آزاد کشمیر شاہدری انوار الحق کہتی ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے دونوں نوٹفیکیشن ایکشن کمیٹی کے حوالے کر دیئے سستی بجلی اور سستی روٹی کے مطالبے پر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا یہ عبوری ریلیف نہیں مستقل ریلیف ہے عوام کو ریلیف دینے پر کھلے دل سے وزیراعظم پاکستان کا شکریہ دا کرتا سستی روٹی اور سستی بجلی کے جس سے کوئی بھی ذی شعور دماغ انکار نہیں کر سکتا اس سے قبل عزاد کشمیر کے عوام کا یہی مقدمہ میں پاکستان کے لیجسلیشن کے اپر ہاؤس سینٹ میں لے کے گیا اسی ساری احتحال کو جو آپ نے ایک دو روز میں نیشنل میڈیا میں دیکھی پرامن جدوجود کو کسی بھی جگہ پہ ڈسرپٹ کرنے کا نا حکومت کا کو پہلے ارادہ تھا اور ناب ہے جو کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے سبسیڈی کے حوالے سے بجلی کی قوت خرید کے حوالے سے قیمت خرید پر وہ دونوں نوٹیفکیشن کے لیے وسائل فرام کر دیئے گئے حکومت عزاد کشمیر کو حکومت عزاد کشمیر نے وہ دونوں نوٹیفکیشن جاری کر دیئے ہیں ہم نے ان کے احتجاج کو اپنی قوت کے طور پر استعمال کیا اس کو نیگٹیوٹی کے زمرے میں نہیں لے کے گئے میں نے اقتدار سنبھالا تھا تو میں نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلا جو حکوم جاری کیا تھا وہ اپنی سواب دید ختم کر دی نوڈیسکریشن نو انٹرٹینمنٹ پبلک کے ٹیکسز کے ساتھ مزاق اور کھلوار اسی دن ختم کر دیا گیا تھا ایک جائز عوامی مطالبہ جو ہے وفاق پاکستان نے حکومت پاکستان نے قبول کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انتہائی بہتر نتائج برامت ہوں گے